دیکھو ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں رکھنا ہی نہیں چاہیے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا یہ سارے خدشات تو تمہاری ذات کے ہیں اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے وہ تو موجزوں کا بادشاہ ہے وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے وہ جب چاہے لاحاصل چیز سے نواز سکتا ہے وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے جس کی ذات لا محدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسی لوگوں کے کہنے میں مت آیا کرو اپنے عامال دیکھ کر نہیں اس کی شان دیکھ کر مانگو جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر تمہیں کوئی نہیں جان سکتا لوگ اکثر کہتے ہیں کہ تمہارے علاوہ تمہیں کوئی اور نہیں جان سکتا میں کہتا ہوں کہ خدا کے علاوہ جس نے تمہیں بنایا ہے اس کے علاوہ تمہیں کوئی اور نہیں جان سکتا اور ہمیشہ یاد رکھو کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارا رب نہیں کر سکتا کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں ہے جو وہ بھر نہیں سکتا اور ایسی کوئی مصیبت نہیں ہے جس سے وہ تمہیں نکال نہیں سکتا یہ لوگ تو تمہیں ہمیشہ دھدکا رہیں گے تو کیوں نہ تم خدا کی طرف پلٹ جاؤ اور بہتر ہے کہ ابھی پلٹ جاؤ